اسلام علیکم ناظرین ناظرین ورڈ سیریز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے جن کو کوئی سکل نہیں آتی جن کو کمپیٹر پر کوئی پراپر کام کرنا نہیں آتا لیکن وہ فری لانسنگ کے طرح پیسے ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین یہ کام صرف کاپی پیسٹ کا ہے کاپی پیسٹ کر کے آپ بھی ایک اچھے فری لانسرگیتہ ارننگ کر سکتے ہیں ناظرین پہلے میں آپ کو وزر کراؤں گا کہ فائیور کے اوپر کس طریقے سے لوگ سہلنگ کر کے ارننگ کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کام آپ نے کس سائٹ کے تھرو کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں نے فائیور کا پیج اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے چک روانگا کے لوگ یہاں پہ کس طرح کاپی پیسٹ کا کام کر کے ارننگ کر رہے ہیں تو سمپلی آپ نے یہاں پہ سرچ والے کالا میں ریزیوم کا ورڈ ٹائپ کر دینا ہے تو ریزیوم والے پیپ ٹک کریں گے تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے جو سیلر ہیں وہ جو کام کر کے دے رہے ہیں ان کی کتنی گیکس لگی ہوئی ہیں اور ان کی اس ٹائم کیا ورکنگ چل لیا ہے تو یہاں پہ یہ کافی اس ٹائم ورکنگ کر رہے ہیں تو یہ فرسٹ پیج ہے اس کے اوپر اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو یعنی کہ ان کا جو سٹارٹنگ ریٹ ہے وہ سترہ زار دو سو اکیاسی یعنی کہ سترہ زار دو سو اکیاسی پاکستانی روپیز میں یہ صرف ایک سی وی تیار کر کے دے رہی ہیں اسی طرح نیچے آ جائیں تو یہاں پہ ہم کسی اور کی بھی اسی طرح کی جگ کر سکتے ہیں اب یہ لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بھی لنکڈین کا پروفائل ہے وہ بھی دیا ہوئے اس کے بعد یہاں پہ ان کا جو ریٹ دیا گیا ہے وہ ہے چودہ زار نو سو ستتر روپے یعنی کہ ان کا سٹارٹنگ ریٹ یہاں سے ہے کہ ایک سی وی صرف یہ اتنی ریٹ میں بنا کر دے رہے ہیں تو اس سے مزید ریٹ کی بات کریں تو یہ اکتالیززار چار سو چھوہتر روپے یعنی کہ اس سے بھی مہنگے جو ریٹ آب ہوئے ہیں یعنی کہ اس سے بیچی یہ سی وی تیار کر کے دے رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ کسی ایک بندے کی کیک اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں فرض کریں گے میں ان کی کیک کو چیک کروں کہ مزید ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے کے لیے جی تو نظرین انہوں نے کی کیوں پر لگایا ہے مزید کہ یہ ریزیوم بھی بنا رہے ہیں ساتھ میں کور لیٹر بھی اس کا بنا کر دے رہے ہیں اور ان کی جو ریٹنگ آ رہی ہے 4.9 ان کے سٹار آ رہے ہیں اس ٹائم اور یہ کچھ اس طرح سے ان کی تھامنیل ہے اس طرح سے آپ نے بھی اپنی ایک تھامنیل کریئٹ کا لینی ہے تاکہ یہ اٹریکٹیو ہو جیسی طرح ابھی ہم ان کے ریٹس کی بات کریں تو بیسک جو ان کا ریٹ ہے وہ 14.977 روپے ہے یعنی کہ جو سب سے کم ان کا جو ریٹ ہے وہ ان کا یہ جا رہا ہے اس کے بعد بھی ان کا جو ٹائم ہے کتن دن میں یہ سی وی تیار رکھتے ہیں تین دن کا ٹائم یہ دے رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹینڈر کی تو ان سے یعنی کہ تھوڑا سی اس سے اچھی والی جو سی وی بنا کر دے رہے ہیں وہ 24.113 روپے کے اندر بنا کر دے رہے ہیں تو اس کے اب یہ بھی تین دن کے اندر ہی ڈیلیوری کر رہے ہیں اس کی بھی اسی طرح ان کا جو سب سے بڑا پیکج ہے وہ ہے پریمیم اس پر کلک کر کے چک کرتے ہیں تو ان کا ریٹ ہے 35.714 روپے یعنی کہ 35.714 روپے میں ایک سی وی بنا کر دے رہے ہیں جو سب سے اچھی سی وی ہے تو اس سے آپ نظر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سی وی کی کتنی ارننگ ہو رہی ہے تو یہ کام صرف کپی پیسٹ کا ہی ہے وہ میں آگے چل کے پتا ہوں کہ آپ نے سی وی بنانے کی اس طرح ہے اسی طرح آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ان کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کتنا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے رسپانس ٹائم یعنی کہ یہ بندہ ایک گھنڈے کے اندر اندر آپ کا کوئی بھی کسچن ہے اس کا انسل وہ کرتا ہے اسی طرح ہم یہ ایک ہوگے کو اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کی کیا ورکن چلی ہے تو یہاں پہ ان کی اپن ہوگی ہے تو یہ انہوں نے لکھا ہوئے تو یہ ان کا کوئی سلوگن ہے وہ انہوں نے لکھا ہوئے ایسی طرح یہ ان کی تھامنے لاری ہے اس کے بعد اس سائیڈ کے اوپر ان کے ریٹس آ رہے ہیں ایسی طرح بیسک ان کا ریٹ ہے آرڈزار پینسوٹوے میں سی وی بنا کے دے رہے ہیں اور یہ پانس دن کا ٹائم لیتے ہیں پانس دن میں یہ اپنا آڈر جنس ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں اسی طرح سٹینڈر ایڈ کے اوپر چیک کریں تو ان کے سترہ دو سو اکیاسی روپے میں ایک سی وی بنا کے دے رہے ہیں جو اس اچھی والی سی وی ہے تو وہ بھی سات دن کی اندر ہی دیتے ہیں اسی طرح پریمیم کا چیک کریں تو چھبیس آر چاسوٹھانوٹوے پاکستانی میں یہ سب سے اچھی جو سی وی بنا کے دے رہے ہیں ان کا یہ ریٹ ہے اس کے بعد ان کی جو سٹار کے جو ریٹنگ ہے وہ اگر چیک کریں تو وہ ہے فور پوائنٹ نائن تو ابھی یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بیسک پلان میں یہ آٹھ دار پے کی سی وی بنا کے دے رہے ہیں سٹینڈر میں سترہ دار دو سو کیاسی روپے کی اور پریمیم میں چھبیس آر چار سوٹھانوٹوے پے کی یعنی کہ صرف ایک سی وی بنا کے آپ اتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو کام صرف کپی پیسٹ کہی ہے وہ میں آکے چل کے باتوں کہ آپ نے سی وی بنانے کی اس طریقے سے ہے جی تو ناظرین میں نے بھی سیٹ اوپن کر لیا ہے کینما ڈاٹ کام تو یہاں پہ آپ نے سب سے جو پہلی آپشن دیئے کیونکہ یہاں پہ آپ نے اپنے موسکر کرسا رکھیں گے تو یہاں پہ مزید آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اسی طرح اپنے تھرڈ روپ کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ جو آپشن ہوگی ریزیونز کے نام سے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ناظرین جو نیا پیج آئے گا وہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوگا کریئٹ آر ریزیونز تو آپ نے سیمپلی یہاں پہ کریئٹ آر ریزیونز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کریئٹ آر ریزیونز کے اوپر کلک کریں گے تو نئی وینڈو اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو لیفٹ شائیڈ کے اوپر ریزیونز یعنی کہ سی ویز بنی بنائی ملی ہوں گی یعنی کہ آپ نے صرف ان سی ویز کو سلیک کرنا ہے اپنی پسند کے مطابق یا آپ نے جو جس کسمر کے لیے بنا رہے ہیں پہلے اسے مزید کنفرم کر لینا ہے کہ وہ کس طرح کے سی وی چاہ رہے ہیں اور ان کا کلر کمینیشن بھی آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے اور اس کے مطابق آپ نے یہاں سے کوئی بھی ایک اچھی سی سی وی سلیک کر لینی ہے تو میں ابھی یہ جو سی وی آر یہ ہے اس کو سلیک کر لیتا ہوں اس کے اوپر ورکنگ کر کے کہ وہ بتاتا ہوں کہ یہ اس پہ اپنے ورکنگ کس طریقے سے کرنی ہے تو اس کو آپ زوم ان اور زوم موڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سائلز کافی چھوٹا ہے اس پہ ورکنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو زوم ان کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اسی طرح یہاں پہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایلیمیٹس کا آپشن آ جائے گا ایلیمیٹس میں یہ مختلف قسم کے ایلیمیٹس دیئے ہوتے ہیں اس کے بعد اپلوڈس کا آپشن آ جاتا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی ایمیج کو رہا اس کے پر ڈراغ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ آپ چین کرنا چاہتے ہیں ایمیج تو وہ بھی آپ چین کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے بھی آ جائے گا تو کسی قسم کے ٹیکسٹ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوتا وہ بھی کر سکتے ہیں تو فی الحال میں سب سے پہلے اس سی وی کی پکچر چین کروں گا تو وہ میں بتاؤں گا کہ اپنے کس طریقے سے کرنی ہے آپ نے اس سی وی کی پکچر کو یہاں پہ سلیک کر لینا ہے اور سیمپلی ڈیلیٹ کا بڈن پریس کر دینا ہے تو یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی یہاں سے اپنی پکچر اٹھانی ہے اور ڈریک کر کے یہاں پہ ڈراب کر دینا ہے تو یہ پکچر یہاں پہ آ جائے گی اسی طرح یہ پکچر آپ کی جہاں پہ آ جائے گی آپ نے سیمپلی اس کو یہاں پہ سلیک کر لینا اور یہ پکچر سیٹ ہو گیا بس آپ نے یہاں پہ اس کو اپنے سائز کے مطابق یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے یعنی کہ اس ٹائم آپ کی پکچر یہاں پہ آ جائے گی اسی طرح یہاں پہ جائیں گے تو اس آپشن پہ جس کی سی وی تھی اس آدمی کا نام ہوگا آپ نے جس آدمی کے لیے سی وی بنانی ہے اس کا اپنے آپ نے نائم ٹیپ کر لینا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کسٹ پر ہی پروائیڈ کرے گا اسی طرح یہاں پہ ایک آپشن آجائے گی about me یعنی کہ اس بندے کے بارے میں کہ وہ بندہ اس کا پروفیشن کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اسی طرح کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی یہ بھی آپ نے جو کسٹمر ہوگا اسے مانگ لینی ہے اور یہاں پہ سیمبلی کاپی پیسٹ کر دینی ہے اسی طرح ایڈیوکیشن والے پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ اس کی ایڈیوکیشن جو بھی ہوگی وہ آپ نے پتہ کر لینی ہے یہ بھی معلومات آپ کو کسٹمر دینا ہے یہ کسٹمر ہی دے گا آپ نے سیمبلی اس کی کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اسی طرح کونٹیکٹ ڈیٹیلز آ جائے گی یہ فون نمبر آ جائے گا اسی طرح اس کی ای میل ہے اسی طرح اگر اس کی ویب سیٹ ہے تو وہاں پہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے اب بات کرتے ہیں مزید اس کی سی وی کی ڈیٹیل میں تو ورک ایکسپیرنس میں آپ نے آ جانا ہے تو یہاں پہ اسی طرح ایئر وائز ورک ایکسپیرنس دی ہوگا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے اس جو کسٹمر ہوگا اس کی ڈیٹیل لے لینی ہے یہاں پہ صرف پیسٹ کر دینی ہے اسی طرح سکلز آپ کی جو اس کی جو بھی ہوں گی وہ آپ نے اسے پتہ کر لینی ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ سی وی کافی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کو سیکنڈ پیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو آپ سمپلی یہاں پہ ایڈا پیسٹ پہ کلک کریں گا تو ایک کوئی پیسٹ اور اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اسی طرح مزید جو بھی ڈیٹیل ہوگی یہاں پہ آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھا سمپل سا طریقہ جس کے طرح آپ ایک پروفیسنل ایک اچھی سی وی ریڈی کر سکتے ہیں اور فائیور کے پاس کو سیل اٹھ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک اچھے فری لانسر کی طرح آپ یہاں پہ صرف کافی پیسٹ کا کام کر کے جو انسائی کا اچھے فری لانسر کی طرح ارننگ کر سکتے ہیں ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں تو مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سرکرائب کر لیں تاکہ ہر آنالے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ